پاکستان میں اگر سپیشلی ہم سندھ کی بات کر لیں کراچی کی بات کر لیں تو یہاں پر جناب خریداری کا آج ہے آخری دن یعنی لوک ڈاؤن ہو جائے گا اس سے پہلے خریداری ہو رہی ہے رش ہے بازاروں میں کوئی جا رہا ہے میچنگ کا دوبٹہ لینے کوئی جلری کی خریداری کرنے مرد بھی موجود ہیں جناب کوئی شوز کی شاپ پہ ہے اس شاپنگ کے چکر میں ایس او پیز کو تو بالکل پسے پشت ڈال دیا ہے لیکن کیا ان شہروں میں جہاں پہ لوک ڈاؤن ہے جہاں بازار بند ہے کیا وہاں پر بھی شاپنگ نہیں ہو رہی یعنی لاہور ہو فیصل آباد ہو گجران والا ہو راول پنڈی ہو کیا واقعی ایسا ہے کہ مارکٹس بند ہیں تو جناب ایسا نہیں ہے کچھ مناظر ایسے آئے ہیں شہٹر اٹھتا ہے بندہ اندر جاتا ہے شہٹر ڈاؤن شاپنگ ہوئی آپ اپنے اپنے گھروں کو یہ ہو کیا رائے بھائی اس کو روکے گا کون اگر ایس او پیز کی دھجیاں اس طرح سے بکھیری جائیں گی اگر لاک ڈاؤن اس طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر کرونا تو بے قابو ہوگا تو کراچی میں کیا صورتحال ہے اور پنجاب کے شہروں کی کیا صورتحال ہے یعنی ایک طرف شاپنگ کا آخری دن ایک طرف شاپنگ کا دن تو نہیں ہے لیکن شاپنگ ہو رہی ہے اس پر بات کریں کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں زمزم سعید فرام کراچی لاہور سے ساتھ دیں گے دانیال امر اور فیصل آباد سے اپڈیٹ کریں گے اسمان صدیق ایک زمزم پہلے آپ کی طرف آتے ہیں آج ہم بھی جب گھن سے نکلے تو کیونکہ یہی سنا تھا کہ آج آخری دن ہے شاپنگ کا تو واقعی وہ نظر آرہا تھا بائے سڑکوں پر یہ صورتحال دیکھ کر کہ آخری دن ہی ہے بے شک دو دن پہلے بھی یہی سنا تھا لیکن چونکہ دو دن ایکسٹینڈ ہوئے تو آج بہت رش ہر جگہ ٹرافک جیم مارکٹس میں رش کہاں پر آپ موجود ہیں کیا آپ دیکھ رہی ہیں آج بلکل شیپ دیکھیں اس وقت میں زینب مارکٹ میں موجود ہوں اور وقت ہے چونکہ صرف ڈھائی گھنٹے باقی رہ گئے تقریبا تو وقت کم اور مقابلہ جو ہے بہت ہی زیادہ سخت دیکھنے میں آرہا ہے یہاں پر اچھا خواتین ہمیشہ بدنام ہوتی ہے شاپنگ کے حوالے سے لیکن یہاں پر مجھے زیادہ تعداد جو دیکھنے میں ملی ہے زینب مارکٹ میں وہ مرد حضرات کی دیکھنے میں ملی ہے جو اکیلے تو نہیں لیکن اپنے دوستوں کی تولیوں کو ساتھ لے کر آئے باقاعدہ چونکہ آج سیٹر ڈی تا چھٹی تھی آفیسز بنت ہیں اس لئے دوستوں کو ساتھ لے کر آئے باقاعدہ طور پر شاپنگ کر رہے زمزم یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ جو میچنگ کا دوبٹہ لینا جولری لینے زائر ہے وہ مرد نے خود تو لینے نہیں لیں گے تو گھر سے کہہ کے بھیجا گیا ہے لسٹ تھما دی گئی ہے وہ بھائیا جائیں گے اور لے کر آئیں گے نہیں یہ دیکھیں اگر میں زینب مارکٹ کی بات کرتے پر زیادہ تر جو شاپنگ کی جاتی ہے وہ تو یا تو لڑکوں کے کرتے اور ٹراؤزر شرٹس ہوتے ہیں یا پھر جو ہے بچوں کے کپڑے یہاں پر ملتے ہیں تو یہاں پر میں نے لڑکوں کی بہت زیادہ تعداد دیکھی ہے خیر وہ اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں البتہ اپنے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے اور جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کرونا جو ہے وہ کسی مسلمان کو نہیں لگتا کرونا انہیں لگ نہیں سکتا وہ تو بہت ہی زیادہ شور ہمیں نظر آئے اگر انہوں نے ماسک بھی ویئر کیا ہوا تو انہوں نے اپنی چند پر اس طرح ماسک رکھا ہوا ہے وہ بالکل جو ایسو پیس کو فالو نہیں کر رہا ہے سماجی فاصلہ تو مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا سب سے بڑی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مارکیٹ میں جو ماسک فروغ کرنے والا شخص گھوم رہا ہے اس نے خود ہی ماسک نہیں ویئر کیا ہوا اور جب ہم نے ان سے سوال کیا تو وہ یہ کہنے لگے میں تو لوگوں کو ماسک بانٹ رہا ہوں بیچ رہا ہوں میں خود ماسک کیوں پہنوں یہ تو آپ بتا رہی ہیں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آنکھوں دیکھا احوال آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ذرا مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ نے اگر وہاں پر موجود لوگوں سے بات کی ہو ان کا کیا خیال ہے ان کی کیا رائے ہیں ان کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا اب بھی کچھ رہ گئے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اور دن ملنے چاہیے ابھی لوگ ڈاؤن لگنا نہیں چاہیے ابھی بہت شاپنگ کرنی ہے جی بالکل دیکھیں شہریوں کا تو یہی کہنا ہے شہری کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر شہری کراچی کی باسی جو ہوتے ہیں وہ چاند رات کو شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں حمومن کیونکہ چاند رات کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے بقوال ان کے لیکن اس مرتبہ آج چاند رات اگر ہم کہیں کہ آج ان کی چاند راتیں چاند دن ہیں بلکہ تو یہ غلط نہ ہوگا اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا آپ لاہور اور اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں کہ شہٹر ڈاؤن در کے شاپنگ ہو رہی ہے تو کراچی والے بھی کم نہیں ہے پیچھے نہیں ہے چھے بچے جو ہے آرڈرز آ جاتے ہیں مارکٹ بند کرنے کے لیکن مارکٹ بند ہوتے ہوتے ہیں ساڑھے چھے پونے ساتھ بچ جاتے ہیں پھر افتار کا ٹائم آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ماشاء اللہ سے چند دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو آدھا شہٹر کھلا رکھتے ہیں کسٹمر ایک بندہ باہر کھڑا رکھتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے ان کا اندر موجود ہوتا ہے جو کسٹمر کو باقاعدہ واضح لگا رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورتیں تو آج ہیں اور اندر اس کو شہٹر کھول کے جب اندر لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایک بندہ پیرا دے رہا ہوتا ہے باہر کے کہیں کوئی پولیس تو نہیں آ رہی وہ پہلے سے فون پر رابطے میں رہتے ہیں کہ بھئی پولیس آ رہی ہے لائٹیں بند کر دینا صحیح ہے یعنی دو نمبر ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے زمزم آپ ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کرنی زرہ لاہور کا رکھتے ہیں دانیل آپ بتائیں لاہوری تو وہ عوام ہے کیونکہ چاند رات تک ہی بلکہ عید کی صبح بھی یعنی دو تین بجے تک بھی نا شاپنگ کرنے کو پسند کرتی ہے تو اب کیا انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ اب تو وہاں پہ میں نے تو یہی سنے کہ دکانے بند ہیں کچھ ایسی دکانے آپ نے دیکھی جیسے کہ زمزم کراچی کا ذکر کرتی کہ شرر اٹھاتے کہتے ہیں اندر آج ہو پی شرر نیچے کر دیتے ہیں کچھ ایسا محول آپ نے دیکھا ہو جبکل مہک جس طرح زمزم ہمیں کراچی سے بتا رہی تھی کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ آج آخری دن ہے شاپنگ میں جو ہے وہ وقت کم رہ گیا ہے مقابلہ وہاں پر سکتا ہے لیکن لاہور میں دن تھا کل آخری لیکن وہ تھا صرف اور صرف کاغزوں کی حد تک کیونکہ آج یہاں پر جو میں سینز دیکھ رہا ہوں کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ آٹھ سے لے کے سولہ مہی تک لاکٹون رہے گا مکمل بازار بند رکھے جائیں گے لیکن ایسا لگ نہیں رہا آپ کو میرے پیچھے یہاں پر رش نظر آ رہا ہوگا یہ اچھرا مارکٹ ہے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں اور اچھرے کے اندر سیچویشن یہ ہے کہ شٹر تو بند ہیں لیکن یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے ان کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے شاپنگ بیگز ہیں خواتین میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا ایک گھنٹے کے اندر پر پچاس ساٹھ رکشوں سے فیملیز اتر کے جو ہے وہ بازاروں کے اندر جاری ہیں آخر وہ کھن گلیوں کے اندر جاری ہیں کیا لینے جاری ہیں ان کو کیا امید ہے کہ یہاں سے کیا ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کاغذوں میں یہ آپٹیکس کریٹ کیا گیا ہے کہ لاکڈاؤن ہے یہ شٹر ڈاؤن کر کر دکاندار جو ہے وہ یہاں پر تمام چیزیں بیچ رہی ہیں اچھا دانیال سٹالز لگے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر لوگ کھریداری کر رہی ہیں اور لاکڈاؤن اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا چیک ہے دانیال یہ بتا دیں انتظامیہ کہا ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کہا ہے ادارے کہاں ہیں پولس والے کہاں ہیں جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہ کہاں ہیں شوئی باب سے کچھ دیر پہلے بھی زلہ انتظامیہ یہاں پر آئی انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے وہ پانچ لوگوں کو حراست میں بھی لیا آ کر ان کی دوگانوں پر چھاپے بھی مارے لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید لوگ یہ سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم کس سیچوئیشن سے پاکستان گزر رہا ہے کوویٹ کی کیسز میں کتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر یہ عید سادکی سے بھی منا لی جائے بچوں کی کپڑوں کی خریداری نہ بھی کی جائے نہیں دانیال یہ بات اپنی جگہ یہ بات اپنی جگہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو بے احتیاطی کی جا رہی ہے وہ دکانداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ تاجر برادری کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ مارکٹ ایسوسییشن کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جب احکامات آ گئے ہیں اس حکم کی پاسداری کرنا ان پر لازم ہے یہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے عوام غلط لیکن جو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں جو اس وقت دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں جو اس طرح لوگوں کو بلا رہے ہیں غلط تو وہ کر رہے ہیں جب کچھ ہوئے لازمی طور پر جو تاجر برادری کیونکہ تاجر برادری پہلے بھی یہی کہتی رہی ہے کہ ہم مارکٹس کو جو ہے وہ بلکل بھی بند نہیں کریں گے اب کچھ مارکٹس یہاں پر بند ہیں لیکن شٹر نیچے کر کے جس طرح سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں دکاندار تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گھاک آئے گا اس سے بتائیں گے کہ آپ دکان کے اندر آ جائیں اس طرح شٹر رکھتا ہے اور لوگ جا رہے ہیں شاپنگ کریں انتظامیاں کوشش کر رہی ہیں لیکن تاجر برادری بھی ماننے کو تیار نہیں اور عوام تو ویسے ہی سن نہیں رہی عثمان صدیق آپ کی طرف آتے ہیں فیصلہ بادی بڑے جگاڑی ہوتے ہیں کیا جگاڑ لگا رہے ہیں اس بر شاپنگ کے لیے جب بند ہے سب کچھ جو بلکل فیصلہ باد میں جگاڑ لگایا جا رہا ہے جیسا کہ دانیال اور زمزم نے بتایا کہ شٹر اپ شٹر ڈون والی کہانی جو ہے وہ فیصلہ باد میں بھی دہرائی جا رہی ہے فیصلہ باد چونکہ کپڑے کی سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں فیصلہ بادی ہی نہیں اردگرد کہ جتنے شہر ہے وہ دکانوں کے باہر بٹھایا ہوا ہے جیسے ہی گھائک آتا ہے اس کو اندر بھیجیا جاتا ہے پولیس آتی ہے پولیس کی گاڑیاں گزر جاتی ہیں اور کاروبار اسی طرح سے جاری ہے گھنٹہ گر چوک میں میں کھڑا ہوں اس کے اردگرد آٹھ جو بازار ہیں اس میں سے صرف دو مارکٹ جو صرافہ بازار ہے اور جو موبائل مارکٹ ہے وہ بند ہے اس کے علاوہ تمام مارکٹ کھلی ہیں اگر جنگ بازار کی بات کی جائے تو وہاں پہ اس قدر رش ہے کہ خواتین کے رکشے بھر کے آتے ہیں اور خواتین شاپنگ کر رہی ہیں یہ تو آٹھ بازاروں کی صورتحال ہے اگر اس کے اردگرد جو چھوٹی مارکٹ ہیں جو گلیوں میں مارکٹ بنی ہوئی ہیں جیسا کہ جنگ روڈ ہے سمندری روڈ ہے جڑا والا روڈ ہے وہاں پہ جو بڑی بڑی مارکٹ ہیں وہاں تک تو انتظامیاں جو ہے اس کی رسائی ہی نظر نہیں آرہی کیونکہ وہاں پہ بے پناہ رش ہے کچھ خواتین ہمیں یہاں پہ ملی وہ ہم سے استفسار کر رہی تھی کہ ہم مارکٹ کو کھلائیں حکومت کے خلاف جو تھی وہ بول رہی تھی کہ حکومت نے کیوں مارکٹ کو بند کر دیا جو نوجوان یہاں پہ ہیں وہ خاص طور پہ جو کھیڑی کی چپنے ہیں وہ خریدتے نظر آرہے ہیں ان دکانوں پہ کافی زیادہ رش ہے کپڑے کے تاجر جو ہیں وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور جس طرح سے کاروبار کیا جا رہا ہے یہ انتظامیہ کو بھی پتا ہے پولیس کو بھی پتا ہے لیکن کوئی بھی ان کو بند کروانے کے لیے اس طرح سے اقدامات نہیں کر رہا جیسا کہ پچھلے لاکڈون میں ہم نے دیکھ رہے تھے کہ سختی کر رہی تھی انتظامیہ لیکن اس بار جو انتظامات ہیں وہ ہمیں برائے نام ہی نظر آرہے ہیں وہی بات آگی نا اسمان کی وہ صرف تاغذوں کی حد تک ہے بہت شکریہ فیصل آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے زمزم ہمیں کراچی اور دانیل ہمیں لہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ تو یہ کی صورتحال ملک کے بڑے شہر کراچی فیصل آباد اور لہور جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اب کراچی میں تو فیلحال پانچ چھ بجے کا وقت ہے کہ پانچ چھ بجے کے بعد آپ شاپنگ نہیں کر سکتے لیکن لہور اور فیصل آباد جیسے کہ پنجاب کے اس میں آتے ہیں تو پنجاب میں کل شاپنگ کا لاسٹ دن تھا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے گے کہ انتظامیاں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے پنجاب میں اور اگر کہیں پر ہے تو شاید آنکھیں بند کر کے چھپ کر کے بیٹھی ہوئے اور سڑکوں پر جو عوام کا رش ہے بلا کا رش ہے وہ یقیناً عوام کو یہ بلکل بھی سمجھ نہیں پا رہی ہے عوام کہ کرونا جو ہے وہ ان کو کتنے برے طریقے سے حکر لے سکتے ہیں مہیک کیونکہ پنجاب میں تو سیچویشن یہ تھی کہ بازار بند ہونے تھے نہیں ہے اب کراچی میں کل سے بازار بند ہونے کیا ہوتے ہیں نہیں کیونکہ تاجر برادری یہاں سے مطالق بھی کہتے ہیں کہ ہم بازار بند نہیں کریں گے